رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاندانوں کی حفاظت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا کاش ان مسلمان عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ آجائے کہ مسلمان عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے عزت اس میں ہے وہ بچوں کی تربیت کرے آج مائیں ابن تیمیہ کیوں نہیں جنتی آج ابو بکر بن عیاش مائیں کیوں نہیں پیدا کرتی ہیں آج امام احمد بن حمبر جیسا ایمان والا بچہ کیوں نہیں پیدا ہوتا آج ٹیپو سلطان کیوں نہیں نظر آتا پتہ یہ کون تھے ٹیپو سلطان کہا کرتے تھے کہ میری ایمان نے مجھے کہا تھا بیٹا میں نے زندگی میں تمہیں غسل بھی دیا ہے تو تیرے اوپر کپڑا ڈال کے غسل دیا ہے تھے تم میرے بیٹے لیکن میں نے تمہیں بھی نہیں دیکھا کیسے آج ٹیپو سلطان میں حیاء نہ ہوگی یہ کون ہے امام احمد بن حمبر اٹھارہ ہزار کوڑے کھانے کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں قرآن اللہ کی کلام ہے یہ مضبوطی کا پہاڑ کیسے بنا تھا اٹھارہ ہزار کوڑے کمانا سمجھتے ہیں یہ کون تھے ابو بکر بن عیاش جب فوت ہونے لگے تو بیٹی اور بیٹا رو رہے ہیں کہا بیٹا کیا ہوا کہتے ہیں آپ کے فراق میں رو رہے ہیں کہا بیٹا پریشانی کیا ہے صرف ایک پریشانی آپ کو نہیں چاہے اس گھر میں گناہ نہ کرنا جو گھر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بیٹا یہ سامنے جو کونہ ہے نا اس کونے میں بیٹھ کے میں نے اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن پڑھا ہے کتنے مرتبہ ہوئے ہیں یہ کہاں ہیں لوگ امام ابن تیمیہ کو جیل میں بند کر دیا گیا گناہ کیا ہے یہ کہتے ہیں قرآن پڑھو یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ توحید اختیار کرو سلاجکہ نے ان کو جیل بند کر دی بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے یہ شکایت کی تھی تو آپ کی حکومت گرانا چاہتا ہے ان کا مقصد ہی کھو نہیں دیندار کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ حکومت گرے اس کا مقصد ہوتا ہے یا اللہ لوگ تیرے ساتھ تعلق جوڑ لیں کس انداز سے اس کو جھکڑا گیا اور وہ اسی حالت میں ہاتھ بندے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اسی مرتبہ قرآن پڑھا کتنی مرتبہ اکیاسوی مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے جب اس آیت پہ آئے ساتھی مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے آج یہ مائے کیوں نہیں جن رہی یہ مائے جو ہیں ان کی جھولیاں بانچ کیوں ہو گئی ہیں کیونکہ ماں کو پتہ ہی نہیں ہے میری ذمہ داری کیا ہے ماں کو صرف ایک سوچ دے دی گئی ہے کون سی سوچ ایش کرو کیا سوچ دے دی گئی ہے بزار میں آؤ آج ہر گر ٹوٹتا نظر آتا تو کیوں کہاں گئی وہ سعید بن مسیب کی بیوی کی عصاف اور صفات عورتیں کٹھی ہو گئے آگے کہتی ہے آپ کیسے اپنے خامد سے بات کرتی ہے یہ تو بتاؤ یہ وہ خامد ہے جو کہا کرتے تھے کہ پچاس سال گزر گئے میں پہلی سب میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں ازان باد میں ہوتی ہے کہاں ہم اس طرح بات اپنے خامد سے کرتی ہیں کہ میں تکلمون امراءکم جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو وہ عدب کہاں گیا ہے آج چھوٹے چھوٹے بات پہ طلاقی ہو رہی ہے کیوں منحج کوئی سمیں نکلی تیار نہیں ہے منحج وہی ہے جو قرآن اور حدیث نے دیا ہے اسی سے ہی قومیں بنتی ہیں اسی سے ہی قوموں کا عروج ہوتا ہے ہٹلر کتنا بڑا ظالم تھا اس کی بات بھی لوگ کوڑ کر دیتے ہیں وہ کہتا تھا مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں آج ان ماں و بہن و بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے اس منحج کو اختیار کرنا ہوگا منحج کیا ہے قرآن و حدیث پڑھاؤ سمجھاؤ وہ گھر میں وقت زیادہ دیں اولاد کو زیادہ دیکھیں اولاد پہ محنت کریں تب جا کے یہ قوم صدرنے والی ہوگی